اسلام علیکم اقبال برسغیر پاکویند کے ایک عظیم شخصیت گزرے ہیں علامہ اقبال کو اگر دیکھا جائے اور ان کی شائری کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شائری کا ایک ایک شیر ان کا ایک ایک مصرہ لکھا ہوا ہے جو ہے وہ وہ بالکل اسلام کی ترجمانی کرتا ہے اور اسلام کی روح اس میں شامل ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم علامہ اقبال کو پھر ترجمان القرآن اور قرآن کے مفسر بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تشریح شائری انداز میں یعنی شیروں کی صورت میں لکھ دی ہے اس لیے ان کو مصور پاکستان مفقر پاکستان شائر مشرق عظیم رہنما اور کئی ایک ان کو جو ہے الگابات دیئے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کی شائری کی حقیقت اسلام ہے انہوں نے اپنی شائری کو اسلام کے بالکل مطابق بیان کیا اور سمجھے کہ اسلام کی ترجمانی انہوں نے کی قرآن کی ترجمانی کی قرآن مجید کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے شیروں میں سمو دیا اس کے ایم ایم جو مزامین ہے قرآن مجید کے جو بھی ہم شیر پڑھتے ہیں اس شیر کا جب مفہوم سمجھنے کوشش کرتے ہیں تو اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی کسی نے کسی آیت سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی تشریح بھی تفسیر بھی قرآن مجید کی شائری کے انداز میں ہم کر سکتے ہیں اس لئے علامہ اقبال جو ہے وہ ایک عظیم شائر اور ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے جو شائری کا رنگ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے انداز میں بیان کر دیا اور اسلامی تعلیمات میں ڈال دیا موسیقی موسیقی